اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا عالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ارزقنی علما نافیا واسیا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسیا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت اللہم تقبل منا انکا انتا السمیعن علیم وطبالینا انکا انتا تواب رحیم وصلا اللہ تعالی خیر خلکہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یارحم الراحمین اعوذ باللہ السمیعن علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم یرتابوا وجاہدوا بی انوالهم وانفوسهم فی سبیل اللہ اولئیکہم الصادقون صدق اللہ مولانا العظیم آج ہم انشاءاللہ پندروی آیت کریمہ پڑھتے ہیں انما المؤمنون یہ کلمہ جو شروع میں ہے انہ آپ نے پہلے پڑھا انہ کے معنی کیا تھے بے شک انہ ہو یا انہ ہو ہم نے تو صرف دیکھنا نون کے اوپر شد ہے کے نہیں نون کے اوپر شد ہو چاہے علیف کے اوپر زبر ہو چاہے علیف کے نیچے زیر ہو وہ لفظ انہ ہو یا انہ ہو ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے یا کبھی کلمہ کے شروع میں لام آجے تو یہ لام لازم اگر آئے تو اس کے معنی بھی یقیناً ہوتے ہیں قد کا کلمہ آجے قد افلاح المؤمنون یہ جب ہم کہتے ہیں یقیناً مؤمن کامیاب ہو گئے یہ قد کا کلمہ بھی یقیناً کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی لام اور قد دونوں ملا کر استعمال ہوتے ہیں لَقَد لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے بہترین اُسْوَ محمد رسول اللہ کی ذات میں ہے یہ بھی یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اِنَّمَا ان سب کی سپرلیٹیو ڈگری ہے سب سے زیادہ زور دینے کے لئے جب کلمہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اِنَّمَا ہے اِنَّمَا کا کلمہ اسے اداتِ حسر بھی کہتے ہیں یہ اِن بریکٹ کر لیتا ہے جو اگلی چیز آ رہی ہے اس کو یہ بریکٹ میں لے لے گا پھر کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز نہ داخل کی جا سکے گی اس میں نہ خارج کی جا سکے گی گویا اب پوری تاریف کی جانے لگی ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ یہ کلمہ مومنون الفلامتو شروع میں لگا حقیقی کا معنی میں خاص کرنے کے لئے وانون جمع کی علامت اور باقی کلمہ اردو کا مومن رہ گیا بے شک حقیقی مومن ہے اللَّذِينَا 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 کی جمع ہے اللَّذِينَا جو ایک شخص اللَّذِينَا جو تمام اشخاص اور اللَّذِينَا کی موننس ہوتی ہے اللَّذِينَا اور اللَّذِينَا جو سب اشخاص اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَا بے شک حقیقی مومن وہ ہیں جو سب لوگ آمانو یہ کلمہ بھی آمانا پلس ووالف سے منکہ بنا آمانا کا مطلب جو ایک شخصی مان لائے اور آمانو ووالف چونکہ جمع کی علامت ہے کیا آمانی ہو جائیں گے جو سب ایمان لائے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَا حقیقی مومن وہیں جو ایمان لائے بِاللَّهِ یہ کلمہ با جمع اللہ سے مل کر بنا ہے با کے معنی ہم نے بسم اللہ میں پڑھے تھے کیساتھ با کے معنی ہم نے بِالْقَوْلِي میں پڑھے تھے میں اور با کے معنی سبب بھی پڑھے تھے بِجَهَالَتِن جہالت کے سبب بِاللَّهِ یہاں پر با کے معنی پر ہے بِاللَّهِ اللَّهِ پر اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ بے شک حقیقی مومن وہیں ہیں جو ایمان لائے اللہ پر وَرَسُولِهِ یہ کلمہ وَو وَو بھی ہماری زبان کے کلمہ جس کے معنی اور ہوتے ہیں وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول یعنی جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر ثُمَّا لَمْ يَرْتَعْبُ یہ کلمہ ثُمَّا ون پوائنٹ فائم میں سے ہے بار بار آنے والا کلمہ ہے ثُمَّا کا مطلب ہوتا ہے پھر یہ کلمہ ثُمَّا ثُمَّا کا مطلب ہے پھر لَمْ يَرْتَعْبُ یہ کلمہ لَمْ یہ بھی ون پوائنٹ فائم میں سے ہے بار بار آنے والا کلمہ ہے جس طرح آپ نے پڑھا لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں اور لا کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا اس طرح لَمْ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مزارے سے ہی پہلے آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ جو کریں گے وہ ہم ماضی میں کریں گے مزارے سے مراد تو آپ کو پتا ہے زمانہ حال یا زمانہ مستقبل اس کی علامتیں جہاں لگی ہوں گے یعنی یا تا علف اور نون لگا ہوگا اس سے پہلے لَمْ آئے گا یہ لَمْ جب آ جائے گا تو ترجمہ حال یا مستقبل میں کرنے کی بجائے اب اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گویا یہ نفی ماضی میں ہو جائے گی یَرْتَعْبُ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میں یہ بات بلا شک کو ارتیاب کہتا ہوں ارتیاب کا مطلب ہوتا ہے شک سے بالا تھا شک سے مورا ارتیابہ یرتیابو ارتیابہ اس نے وہ شک میں مبتلا ہوا یرتیابو وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے یا ہوگا پلس واوالف آ گیا یرتیابو وہ سب شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہوں گے لیکن شروع میں لگا ہے لَمْ تو میں نے ارز کیا مزارع کی علامت تو لگی ہے لیکن لَمْ لگنے کی وجہ سے اب اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے لَمْ يَرْتَابُو وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے یرتیابو وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہوں گے لَمْ کی ورہا سے ماضی میں ترجمہ کر دیں گے لَمْ يَرْتَابُو وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُو یہ لَمْ يَرْتَابُو کیا ترجمہ کریں گے لی پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے بے شک حقیقی مومن وہ ہیں جو ایمان اللہ اللہ پر اور ان کے رسول پر پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے وَو کے معنی اور وَجَاهَدُو وَجَاهَدُو یہ کلمہ جاہدہ پلس وَوَالِف سے مل کر بنا اردوی کا کلمہ جہاد کرنا تگدو کرنا کوشش کرنا صحیح کرنا اور وَوَالِف جمع کی علامت ہے جاہدہ اس نے جہاد کیا جاہدو ان سب نے جہاد کیا وَجَاهَدُو ان سب نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ یہ کلمہ بَا جمع اموال جمع ہم سے مل کر بنا ہے باقی معنی تو کے ساتھ اموال اردوی کا کلمہ ہے مال کی جمع ہے اور ہم ان سب کے بِأَمْوَالِهِمْ ان سب نے اپنے مالوں کے ساتھ اپنے اموال کے ساتھ وَجَاهَدُو اور انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ وَو کے معنی جی اور اور انفس جمع ہم سے مل کر بنا اردو کا کلمہ ہے نفس نفس جان کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے انفس جانو انفسہم اپنی جانو سے وَجَاهَدُو اور انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانو کے ساتھ فِي سبیل اللہ یہ کلمہ فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے فِي سَدْ فِي الْفُور فِي الْحَال ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں مَے کے معنوں میں السبیل کہتے ہیں راستے کو سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دیکھیں سبیل اسم ہے اللہ بھی اسم ہے پہلے اسم کے ساتھ علی فلام نہیں لگا ہوا اور دوسرے کے ساتھ علی فلام لگا ہوا ہے ایسی حالت ہو جائے پہلا ایک قسم ہو جس کے ساتھ علی فلام نہ لگا ہو اور دوسرے اسم کے ساتھ علی فلام لگا ہو یہ اللہ کی آغاز میں علی فلام ہے اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے کَا کَی کَا اضافہ ہو جائے گا پہلا اسم نقرہ دوسرا اسم مارفہ ہو گیا کیونکہ علی فلام نہیں لگا ہوا پہلے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اس میں معرفہ ہو گیا اگر ایسی صورت حال ہو جائے تو کاکیکی کا اضافہ ہو گیا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ انہوں نے پھر جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اُلَائِكَ اُلَائِكَ وہ سب لو یہ اس میں اشارہ ہے بائید کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہم کے معنی بھی وہ سب ہوتا ہے اور آپ نے پڑھا کہ اُلَائِكَ اور ہم دونوں کے معنی وہ سب وہ سب جب دو کلمات ہم معنی ہوں چاہے وہ ہم شکل نہ ہوں چاہے وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں لیکن ہم معنی ہوں اور ساسا تارے یہ ایمفیسائز کرنے زور دینے کے لئے ہوتا ہے اور زور دینے کے لئے ہم اردو عدب کے اندر ہی کا اضافہ کر دیتے ہیں وہ سب لوگ وہ سب لوگ کہنے کی بجائے یہ وہی لوگ ہیں السادقون علی فلام تو خاص کرنے کے لئے یہ کلمہ سادق کے معنی سچے اور وَوَنُن جمع کی علامت ہوتی ہے السادق حقیقت میں سچے لوگ اصل میں سچے لوگ اور وَوَنُن جمع کی علامت ہے السادقون یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل سچے ہیں آئیے سایہ کریمہ کو پھر دیکھتے ہیں اولائکہم السادقون یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل سچے ہیں یہ دراصل کے معنی میں نے کہاں سے لے لئے لی بلکہ ٹھیک علی فلام سے جی اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک حقیقی مومن وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر سُمَّا لَمْ يَرْتَعَبُو پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے وَجَاهَدُو اور انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَانْفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں اولائکہم السادقون یہی لوگ دراصل سچے رات یہ اِنَّمَا میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ اِنَّا اَنَّا لَمِ لَعْزِمْ قَدْ لَقَدْ نُون سَقِيلَ سب سے سوپرلیکٹیو تھا یہ تو وَانْ Pawned ١٥ میں سے ہے اب دیکھئے اِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ مومن یہ بھی ہماری زبان کا قلمہ الذین یہ ون پوائنٹ ١٥ میں آمانو کے اندر آمانا بھی ہماری زبان کا قلمہ آمانو باللہ با بھی ہماری زبان کا قلمہ اللہ بھی ہماری زبان کا قلمہ باللہی ورسولہ وہ بھی ہماری زبان کا قلمہ رسول بھی ہماری زبان کے کلمہ سمہ اور لم یہ ون پائنٹ فائم میں سے ہے بار بار آنے والے ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی خود بخود یاد ہوتے ہیں سمہ لم یرتابو میں نے ابھی بتایا تھا بلا شک ارتیاب یعنی ریپ سے بالتر ہو کے شک سے بالتر ہو کے یہ اردومی میں ہم استعمال کرتے ہیں و جاہدو وو بھی ہماری زبان کے کلمہ اور جہاد بھی ہماری زبان کے کلمہ و بی اموالہم وو بھی اور بے بھی اور اموال بھی یہ بھی ہماری زبان کے کلمہ ہے و انفس یہ دیکھئے جاہدو بی اموالہم و انفسہم نفس بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے فی سبیل اللہ فی پھر آ گیا سبیل اللہ بھی ہم اردوم استعمال کرتے ہیں اولائق اور ہم ون پائنٹ فائم میں سے بار بار آنے والے کلمات اور السادقون یہ بھی ہماری زبان کے کلمہ دیکھئے کتنے دائرے لگے باقی کیا رہ گیا ہے اننامہ سممہ لم اولائکہ اور ہم اور بس کس قدر آسان ہے یہ سچ فرمایا میرے اللہ نے کہ ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا حضرات آیت نمبر چودہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا نمازیں روزیں زکاة اور حج بھی کیے لیکن اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی نہ گزاری تو اللہ نے ان کے ایمان کی تستیق نہیں کی ان کا ایمان اللہ کے ہاں محتبر نہ ٹھہرا اور کہا کہ ہم تمہارے اگر تم سچی اطاعت کرتے تو ہم تمہارے عمال کو زائع نہ کرتے وہ مال تمہارے جو زائع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے اسلامی تہذیب کے مطابق وہ زندگی نہیں گزاری وہ عبادت کا وسیع مفہوم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا تھا چودہویں آیت کریمہ میں اس کے مطابق کیونکہ زندگی نہیں گزاری تھی اللہ کے ہاں وہ ایمان محتبر نہ ٹھہرا تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی یہ بات ان کو کہہ دی گئی ہے تو ہمارا کیا بنے گا تو پھر حقیقی مومن ہوتے کون ہیں اللہ نے اسی کا جواب دے دیا کہ مومن تیرے دماغ میں یہ بات آئی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حقیقی مومن کون ہوتے کل قیامت کے روز آ کے مجھے نہ کہنا مجھے پتا نہیں تھا یہ میں آیت نازل کرنے لگا ہوں اور یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کر کے ہمیں بتا دیا کہ حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے سے مراد پچھلی آیت کریمہ کے اندر بھی اور جتنا ابھی تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب اللہ میں فرما دیا ہے محمد رسول اللہ نے جو اپنی زبان سے فرما دیا جو عمل کر کے دکھا دیا جس کے کام کرنے کے لئے حکم دے دیا اس میں پورا ایمان لے آنا پھر شک میں مبتلا نہ ہونا کہ پتا نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں اگر رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے تو شک میں مبتلا ہوگے پتا نہیں بیٹھ کر پینے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بے پرد عورت باہر نہیں آنی چاہیے تو یہ اللہ پر ایمان کا تقاضی یہ ہے اور اللہ نے کہا دیا کہ یہ بے پرد عورت گھر سے باہر نہ نکلے تو جب اللہ نے کہا دیا ہے تو پھر اس بات کا شک میں مبتلا ہونا پتا نہیں میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو جائے پردہ اگر یہ شک میں مبتلا ہوگے تو اللہ نے کہا پھر تمہارا ایمان نہیں جو اس شک سے بالاتا رہا اللہ کہے کہ سوت کے ذریعے جس نے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کی ہے وہ تو ہر بم من اللہ و رسول ہے اس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر لی ہے اور جو کہے کہ جناب اس سے تو مال بڑھتا ہے اور کیا رستہ اختیار کریں بینک نہیں ہمارے چلیں گے اس سے تو بینک رہ جائیں گے ہماری ترقی رہ جائے گی جس نے یہ سوچ لیا سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں پاکستان کے شاید دفتروں کے اندر اس کا نام لکھا جائے کہ وہ مومن ہے لیکن اللہ کے دفتر میں تو اسی کا لکھا جائے گا جو دل کے کسی بھی جگہ پر وہ ذرا بھی شک اگر رکھتا ہے تو وہ خارج ہو جائے گا اس کا لکھا جائے گا جس نے دل کے ساتھ پوری طرح تصدیق کر دی ہو کہ جو اللہ نے فرمایا ہے جو اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ ٹھیک میں یونیورسٹی میں جب لنکیوں سے کہتا ہوں کہ پردہ کرو تو وہ کہتے ہیں بات تو آپ کے ٹھیک اللہ نے فرمایا ہے لیکن کیا کریں معاشرہ اور سوسائیٹی نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی جو کہے کہ معاشرہ اور سوسائیٹی اجازت دے گی تو ہماری فلاح ہوگی اگر ہم بے پرد ہو کے گھر سے نکلیں گی تو ہم نوکریاں کر سکیں گی جو کہیں کہ میں پھر ہمارے گھر کی روزی چلے گی تو کیا اس نے اللہ کے اوپر ایمان پورا لے آئی ہے نہیں ابھی ایمان نہیں آیا ایمان تو اس وقت آئے گا جس وقت وہ شخص اور وہ عورت اور وہ مرد پورے کے پورے اللہ کی بات کو مان لے گا اب کتوں کے ساتھ کھیلنا اللہ کے رسول نے کتے جو ہے ان کو مارنے کے لیے نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ ان سے جو کام لینا ہے وہ لے لو چوکیداری اس سے لے لو تمہیں کوئی مانا نہیں کرتا شکار کر لو کوئی مانا نہیں کرتا دین نے اجازت دی لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کتوں سے کھیلنا عورتوں کے اور مردوں کے کلب کٹھے بنانا عورتوں کے نوجوان لڑکیوں کے اور لڑکوں کے کٹھی دوڑے لگوانا نہیں تم شک میں مبتلا ہوگئے شاید ہماری اس طرح ترقی ہو سکے یہ ترقی کا راستے نہیں ہیں تم شک میں مبتلا ہوگئے ترقی تو بڑی دور کی بات تمہارا ایمان بھی نہیں ہا اپنی ایمان کے بھی خیر منا قرآن حکیم جو سزائیں دے دے اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جانا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بعض لوگوں نے بقیدہ یہ جملہ کہا کہ اسلامی پنشمنٹس ہے بیبرک اسلامی سزائیں بہشانہ اللہ تو کہتا ہے جو شک میں مبتلا ہو گیا وہ مومن نہیں ہے حقیقی وہ مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر شک بھی نہ ہو اس نے تو بقیدہ بغاوت کے ساتھ کیا دیا ہے کہ اسلامی سزائیں بہشانہ لوگوں نے مذاق اڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر حدود کا نفاظ ہو گیا تو کیا ہم چور کے ہاتھ کٹ کے لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہمارے لوگ ٹھنڈے ہیں اللہ کے بندے چوری نہ کر تیرے ہاتھ نہ کٹے ضرور تُو نے چوری کرنی ذرا بھی شک میں مبتلا ہو گئے کہ غیروں نے جو بات کہی ہے اللہ کے علاوہ جو بات ہے اس کے رسول کے علاوہ جو بات ہے وہ بات ٹھیک ہو سکتے اگر یہ بات بھی ذہن میں آ جائے تو ایمان نہیں رہتا میں یہ جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں میری اس سے مراد قطن یہ نہیں ہے کہ تحقیق کرنا ٹھیک نہیں ہے تحقیق تو ضرور کرنی چاہیے لیکن میں ایک آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چیزیں تھی یہودیوں نے چھپا لی وہ ظاہر نہیں کرتے تھے تو چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈ لانا بڑی مہارت کی بات تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کے وہ عراق ڈھونڈ لائے حضرت عبو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں عبد الرحمان بن عوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصحاب رسول موجود ہے دربار لگا ہوا ہے اتنے میں حضرت عمر وہ ڈھونڈ کے لائے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ کہتے تھے ملے گی نہیں دیکھیں میں لے آئے ہوں تورات کے عراق تورات کے عراق لے آئے ہوں اور پھر رسول اللہ کی طرف دیکھیں بغیر کھول کر پڑھنے لگے اتنے میں حضرت عبو بکر صدیق نے ان کو دوہتھڑ مارا کہ عمر تیری ماں تجھ پر روئے دیکھ رسول اللہ کا حال کیا ہے رسول اللہ کا چیرہ سرخ ہو گیا حضرت عمر کے ہاتھ سے عراق گر گئے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ عمر خدا کی قسم اگر میرا بھائی موسیٰ بھی آج زندہ ہوتا قرآن حکیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھتا آج ہمیں قرآن حکیم کا تو نہیں پتا اس پہ تو شک ہے اب پڑھ لیا تو کہیں مولوی نہ ہو جائیں لیکن دنیا کے اسلام کے خلاف جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان سب کا ہمیں پتا ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہے ہوتے شک میں مبتلا نہیں ہونا اور شک کی بجائے ہم بقاعدہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں جب آپ یہ کام کریں گے کہ اللہ کے دین پر کھڑے رہیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا چین سے بیٹھنے نہیں دے گی آپ بہت بھی حکیم ہوں گے تو محمد رسول اللہ جتنے حکیم نہیں ہو سکتے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا گھر سے نکالا پتھر مارے گالیاں دیں مجنوب پاگل دیوانہ کہا اور جنگیں لڑیں ان کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے ان کے ساتھیوں کو ان کے سم نے مارا ایک ٹانگ کو حضرت سمیہ کی ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا اور اونٹوں کو ابو جیلہ انہیں مخالف سمدوں میں بھگا کر ان کے دو ٹکرے کر دئیے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے دین پر کھڑے رہیں اور دشمن وہ کافر ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر دے آپ جتنی بھی حکمت کے ساتھ چلیں گے تو طائف کی وادی رستے میں آتی ہے تو دشمن سے ٹکراو ہوتا ہے اس موقع پہ جہاد کرنا وَجَاهَدُو اور انہیں جہاد کیا یہ جہاد جو ہے ذات سے لے کر پوری کائنات کے اندر جہاد ہے کبھی اندر کی خواہشات کہتی ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ داڑی رکھ لو اندر کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا مو دکھاؤ اللہ کے رسول کہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ پردہ کر لو اللہ کہتے ہیں کہ غیبتیں نہ کرو اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل نہ دکھاؤ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کی چگلی نہ کھاؤ اللہ کہتے ہیں کسی کا مزاک نہ رہو الٹے نام نہ دھرو لیکن جی جاتا ہے بڑا مزا آئے گا ہم اپنے دل کی بات کو مال لیتے اس آواز کو بولند کرتے ہیں جب یہ کرتے ہیں تو یہاں جہاد کرنا پڑے گا کہ نہیں اے نفس تیرا کہنا نہیں ماننا میں تو اللہ کا کہنا مانوں گا بھلے غیبت کرنے سے تجھے خوشی ملتے ہو یہ جملہ آپ نے سنو کیا کروں غیبت کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں تو دل ذرہ ہلکا ہو جاتا ہے یہ ہلکا دوسرے معنوں میں ہوتا ہے انسان بڑا ہی ہلکا ہو جاتا ہے جب وہ غیبتیں کرتے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر کبھی نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا آپ گھر سے باہر نکلے جگہ جگہ پر امتحان ہے بے پرد لڑکی سامنے آگئی نگاہ اٹھ گئی حکم آگیا ہے غد البسر کا نگاہ کو جھکا لو جی چاہتا ہے مزہ بڑھائے گا نگاہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دے اللہ کہتے ہیں نگاہ کو جھکا لے جس نے اب نگاہ کو جھکایا ہے دل پہ شک نہیں کیا محمد رسول اللہ کی بات کو مان لیا ہے وہ مومن ہے اور جس نے دل کی بات کو مانا ہے پھر وہ دل کو اس نے معبود بنایا ہے اس کی اطاعت کی ہے پھر اللہ کی اطاعت سے وہ نکلا ہوا ہے وَجَاهَادُ بِأَنْوَالِهِمْ اور کہیں نفس کے خلاف اور کہیں اپنے ہی گھر کے اندر آج داڑی رکھ کے دیکھ لیجئے آپ ہی کی امی کہہ گی بیٹا کسی مولوی کے اتھے چڑھ گئے ہو تو ذرا بڑے ہوکے شادی کے بعد ذات ہی رکھ لینا ابھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے ٹیکس بچانا شروع چھوڑ دیا ہے تو اکل مند لوگ کہیں گے وہ ٹیکس سارا ادا کرو گے تو تمہارے بچے تو بھوکھیں مر جائیں گے تمہیں چور بنانے کے لیے وہ کہیں گے اکل مندوں کی بات مانو گے تو چور بن جاؤ گے جن کو تم نے اکل مند سمجھا ہے جل کے اندر یہ بات ہے کہ اکل مند تو میرے اللہ ہیں اور میرے رسول ہیں صحیح بات تو ان کی ہے انہوں نے منع کیا ہے چوری نہیں کرنی تو بھلے میرے رزقہ مالک جو ہے وہ مجھے کہتا ہے تو میرے رزقہ مالک میرا احتمام خود کرے گا میں تو چوری نہیں کروں گا میں تو بل بند نہیں کروں گا میں تو ٹیکس پورا دوں گا میں تو بجلی کا میٹر جو ہے اسے بند کرنے کی کوشش نہیں کروں گا میں نے اپنی اللہ کے ہاں سچا ثابت ہو اسے جہاد کہیں معاشرے کے اندر کرنا پڑے گا ساری دنیا کم تول رہی ہوگی وہ اسے ٹھیک تول نہ ہو ساری دنیا کم معاپ رہی ہوگی اسے ٹھیک معاپ نہ ہوگا دنیا رشوت لے کر کام چلاتی ہوگی اسے رشوت کا کام نہیں چلانا وہ ساری دنیا کے اندر بھوا پھیل جے برائیوں کی وہ کہے ساری دنیا کرے میں انہیں سمجھاؤں گا لیکن میں نہیں کروں گا میں انہیں روکوں گا جتنی اللہ استطاعت دے گا میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا وہ اس طرح جہاد کرے گا معاشرے کے ساتھ اور کبھی کبھی تاغوت کی قوتیں تاغوت میں نے بتایا تھا تاغوت کسے کہتے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف لوگوں کو کٹھا کرتا ہے اور پھر حق والوں سے کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اس حق کو بند کرو پھر اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ یہ جو پردہ کرواتے ہیں یہ جو مخلوص سسائٹی والے ہیں کے خلاف بات کرتے ہیں یہ تو فرنڈامنٹلسٹ ہیں وہ کہیں گے آپ کو وہ دکیان اسی کہیں گے تو آپ بھی پورے شرائح صدر کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ انہیں کہیے کہ ہاں ہم فرنڈامنٹلسٹ ہیں اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں ہم اپنے اللہ کے غلام اور بندے ہیں ہم نے تو انہی کا کہنا ماننا ہے کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی نہ اپنی نہ لوگوں کی نہ کسی طاقت کی اور پھر اللہ کہہ کہ میں تمہیں لوگوں سے بچا لوں گا اللہ تو قرآن حکیم میں یہ کہے کہ میں تم دعویٰ دو اور لوگوں سے تمہیں بچانے کی ذمہ داری میری ہے اور آدمی ڈر جائے کہ مجھے تورا بورا بنا دیں گے اور مجھے مار دیں گے تم ڈر جو اس کا مطلب دل کے اندر ابھی اللہ کی قوت کا یقین نہیں ہے پھر تمہیں ان کے خلاف اٹھنا ہوگا پھر تمہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا جہاد ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلط جد و جہد تک کے تمام راہل کا نام ہے اگر حق کے لیے ہوں میں اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حق کے غلبے کے لیے ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلط جد و جہد تک کے تمام راہل کو تیع کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے یہ جہاد نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے یہ جہاد اپنوں کے خلاف بھی ہوتا ہے یہ جہاد سوسائٹی کے خلاف بھی ہوتا ہے یہ جہاد معاشرے کے خلاف اور دنیا کے اندر تاغوت کی قوتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے اور جب کبھی تاغوت کی قوتوں کے خلاف جہاد ہو جائے اور وہ ٹکراؤ ہو جائے وہ کہیں طائف کی وادیاں آ جائیں کہیں بدر اور رونین کی وادیاں آ جائیں اور وہاں پر پھر استقامت دکھانی ہو یہ استقامت کس طرح کہ کوئی قوت دکھائے کوئی طاقت دکھائے کوئی دھونس دکھائے جو کچھ کر سکتا ہو وہ لے آئے اپنا سمان اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی بھی کیوں نہ ہو تو اسے یقین رکھنا چاہیے اصل قوت تو میرے اللہ کی ہے وہ اگر مجھے سرخ رو کرنا چاہے گا تو اس سرسامانی کے اندر بھی مجھے سرخ رو کرے گا کیا بدر کے اندر اس نے سرخ رو نہیں کیا اور جب سارے کے سارے احضاب کٹھی ہو کے آگئی تھی اور احضاب کا حملہ تھا اور خندق کے دوران اندر کا معاملہ تو یہ تھا کہ بنی قریضہ بھی یہودیوں نے بقیدہ سازش کر رکھی تھی باہر والے لوگوں کے ساتھ احضاب کے ساتھ اور تیہ کر لیا تھا کہ اگر باہر سے حملہ ہوا اور اندر سے ہم نے بغاوت کی اور مسلمانوں کو جب شکست ہو جائے گی فلان کی لڑکی کو میں لوں گا فلان کی لڑکی کو وہ لے گا اپس میں عورتوں کو بھی تقسیم کر رکھا تھا جس کے اوپر تو خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حال یہ تھا کہ تمہارے دل تمہارے حلقوں میں فسے ہوئے تھے خوف کی برا سے لیکن تم نے اللہ پر یقین رکھا کہ وہ ہمیں بچائے گا وہ ہمیں فتح دے گا وہ قوت اگر تم جھکے نہیں ان کے ساتھ کوئی کمپرومائس نہیں کیا جب کوئی کمپرومائس نہیں کیا آپ نے تو پھر دیکھئے اللہ نے آپ کو لڑنے میں نہیں دیا اور فتح مبین نہیں عطا فرما دی کیا غزوہ کے اندر کوئی ساری کے سارے احضاب واپس ایک صرف اللہ کے حکم سے اللہ کے جنود میں سے وہ آندھیاں اللہ نے آندھیاں چلائیں اور اس کی وجہ سے وہ سارے جنود بھاگ نہیں گئے ہاں جہاد کرنا پڑے گا اور جہاد کے لیے کتنی قوت ہونی چاہیے تمہارے پاس یہ بھی سن لیجئے قوت اتنی لے آئیے جتنی تمہارے پاس استطاعت خضوہزرکم مستطاعتم اس جہاد کے اندر اتنی قوت لے آؤ جتنی تمہارے پاس استطاعت اس حضائیت کی تو ضرورت ہی بس اتنی لے آؤ یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اب استطاعت کے حوالے سے بھی عرض کروں بساوقات انسان گھر میں بیٹھا ہی کہا دیتا ہے کہ میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گھر سے نکلنے کی اور مارے کھانے کی میرے اندر استطاعت ہی نہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے تہران کی ایک مسجد کے اندر پتھروں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا آپ کو پتا ہے تہران گرم ہوتا ہے اور اس کے پتھر تبع ہو دوپہر کے وقت اور کوئی شخص اس کے اوپر چل رہا ہو تو حیرانی سے لوگوں نے پوچھا ہے دانشور شیخ صادی کیا بات ہے کہ آپ پتھروں کے اوپر چل رہے ہیں اس دوپہر میں کہنے لگے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہ کی تفسیر پڑ رہا ہو کیا بات نہیں سمجھائی یہاں تفسیر والی کیا بات ہے کہا کہ جب میں نے پتھروں پہ پہلی دفعہ قدم رکھا تو پتھر اتنے گرم تھے تو میں نے سمجھا میں تو اس پر چالی نہیں سکتا پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور استقامت کے دعا کرتے ہوئے میں استقامت کے ساتھ پر چلتا رہا کبھی دائیں پاؤں لگاتا تھا کبھی بائیں کرور لگاتا تھا کبھی یڑی کبھی پنجا لگاتا تھا آہستہ آہستہ اللہ نے اتنی استعدادے دی اب آرام سے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ گھر میں بیٹھے نہیں فیصلہ ہوتا اور اللہ نے جو آخری بات سمجھائی ہے میں آپ کو ایک اور حدیث کے ذریعے بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہونا چاہیے جنگ کے لئے وہ پہ مانے ایک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے نہ بتا دیا ہدیبیہ کے موقع پہ آپ کو پتا ہے کہ راستے میں روک لیا گیا ہدیبیہ مکہ کے قریب ہے اور مدینہ سے دور چودہ سو صحابہ ہیں سفارتیں جا رہی ہیں سفارتیں آ رہی ہیں وقت گزر گیا اور وہ تو گھر سے چونکہ عمرے کے لئے نکلے تھے ان کے پاس پانی تو راستے کے لئے تھا جتنے دن زیادہ وہاں ٹھہرے پیاس تو لگنی تھی پانی تو پینا تھا استعمال ہونا تھا پانی استعمال ہوتا گیا اور پانی ختم ہو گیا صحابہ نے آکی عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آسمان سے پانی برسے یا زمین سے اللہ پانی نکال دے تاکہ ہم پی سکیں کیونکہ پانی کے ذخائر تو ختم ہو گئے دھوڑ ڈنگر بھی پیاسے ہیں انسان بھی پیاسے ہیں تو محمد رسول اللہ نے دعا نہیں کی ایک بات سمجھانا دی کہا کہ وہ بڑا برطن جس میں پانی کٹھا کیا جاتا ہے وہ ذرا لے آو وہ برطن لائیا گیا پھر کہا ذرا اس انساری کو بلاو جس کے پاس میرا مشکیزہ ہے اس مشکیزے والے انساری کو بلایا گیا اس انساری سے کہا کہ اس مشکیزے کو میرے ہاتھ پر پورا انڈیل دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں ہاتھ رکھا اوپر سے وہ انہوں نے مشکیزے میں سے چند گھونٹ پانی نکلا وہ پانی وہاں سے ہوتا ہوا برطن میں چلا گیا پھر آپ نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے مشکیزے لے اور ان کے اندر جتنا جتنا پانی ہے وہ سارے کا سارا میرے ہاتھ پر نچوڑ دی سبھی لوگ اپنے اپنے مشکیزے لے آئے رسول اللہ نے اس طرح ہاتھ رکھا ہوئے پانی کے اندر لوگوں نے پانی ڈالا کسی سے گھونٹ کسی سے آدھا گھونٹ کسی سے دس کترے کسی سے بیس کترے کسی سے ایک کترہ پانی نکلا جب سارے کے سارے مشکیزے خالی ہو گئے تو اللہ جللہ شان انہیں مدد فرما دی محمد رسول اللہ کی پانچوں انگلیوں سے چشمیں جاری ہوئے آپ نے ہاتھ کو نیچے رکھ دیا اور وہ پانی کا برتن بھرتا گیا لوگ اس میں سے لیتے گئے اور اپنے اپنے برتن بھرتے گئے انہوں نے دھور ڈنگر کو بھی پانی پلایا انہوں نے انسانوں کو بھی پانی پلایا اور اپنے لئے محفوظ بھی کر لیا اور اس طرح محمد رسول اللہ نے اپنا ہاتھ باہر نکال لی اور ابھی وہ برتن بھرا ہوا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے تو آسمان سے بارش نہ برس جاتے زمین سے چشمہ نہ جاری ہو جاتا لیکن رسول اللہ نے یہ طریقہ اپنایا نہیں جب حق کے مقابلے پہ تاغوت آ جائے جب کفر اور حق کی لڑائی ہو جائے جب باطل قوتیں کٹھی ہو کر آ جائے تو پھر دعاوں سے کام نہیں چلا کرتے یہاں پہ بتانا مقصود یہ تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد پہن جائے تو دیکھنا اپنی صلاحیتوں کا کوئی کترہ گھر بچا کے نہ رکھنا وہ سارے کترے لا کے یہاں پہ لگا دینا تمہاری صلاحیت کا کوئی جہر گھر میں نہ رہے کسی کے پاس اولاد ہے کسی کے پاس عوقات ہے وقت ہے اس کے پاس کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس اپنی جان ہے کسی پاس دماغی صلاحیتیں ہیں کوئی صلاحیت اب گھر میں نہ رہے سارے کی ساری صلاحیتیں لا کے اللہ کی را میں کھپا دو اور پھر دیکھنا میرا رب تمہاری مدد کس طرح کرتا ہے تم تھوڑے بھی ہوگے وہ تمہیں بڑوں پہ غالب کر دے گا تم کمزور ہوگے طاقت پوروں پہ تمہیں غالب کر دے گا اور پھر اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ اتر آئیں گے وہ بھی تمہاری طرف سے لڑیں گے یہ جہاد کرنا ہوگا جہاد سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے مومن کی عزت اس جہاد کے اندر رکھی ہے لا عزت الا بالجہاد یہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا ہے وہ میرے آقا کی نکلی ہوئے موں سے بات جہاد اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ ایمان میں نہیں رہتا جہاد کے اندر ہی عزت ہے لا عزت الا بالجہاد اور یہ تو جہاد قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے کیونکہ حق اور باطل کے لڑائی تو قیامت تک ہے اور حق اور باطل کے لڑائی چونکہ قیامت تک ہے تو جہاد نے بھی قیامت تک ہی رہنا ہے اور یہ لڑنے والوں کے لیے یہ اٹھنے والوں کے لیے وہ اس قسوٹی کے اوپر پرکھے جائیں گے تو تب ہی ان کا ایمان سچا ہے ورنہ ان کا ایمان سچا نہیں ہو لیکن یہاں پر بڑی عجیب بات ہے